اس موقع کے خاتمے کی کوششوں میں بڑا بریک تھرو پاکستان میں پہلی بار مسنوی بارش برسادی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بتایا مسنوی بارش کے لیے 48 پلئیر فائر کیے گئے ہیں فرسٹ فائر شادرہ اور مریدکے کے اطراف ہوئے دوسرا مشن تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹیک آف کرے گا مسنوی بارش میں ایک روپیہ بھی نہیں لگا آئی پی پی کی سیاسی محاس پر بڑی کامیابی سابق وفاقی وزیر ہمائیوں اختر آئی پی پی میں شامل جہانگیر ترین اور علیم خان کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں شمولیت کا بازابتہ اعلان کہا غربت مہنگائی اور بے روزگاری اہم مسائل ہیں تمام ساتھی دوبارہ اکھٹے ہو رہے ہیں جہانگیر ترین بولے ہمائیوں اختر پارٹی کے سینئر نائب صدر ہوں گے علیم خان نے واضح کیا نون لیگ سے بات ہو رہی ہے اتحاد نہیں ہوا لاہورہائی کورٹ نے بیق جنبش کلم انتخابی عمل کو ڈی ریل کر دیا سپریم کورٹ کا تحریری حکم جاری آروز سے متعلق فیصلہ موتل پی ٹی آئے وکیل امیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس وضاحت طلب کہا گیا امیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتقب ہوئے سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا آروز اور ڈی آروز کی انتظامیہ سے تائناتی کا معاملہ لاہورہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس علی باقر نجفی بینچ کی سربراہی میں پانچ چکنی بینچ 18 دسمبر کو امیر خان نیازی کی درخواستوں پر سماعت کرے گا جسٹس علی باقر نجفی نے بطور سنگل بینچ الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن موتل کر دیا تھا تو شخانہ کیس میں بانی پی ٹی آئے کا جوڈیشل ریمان منظور اڈیالہ جیل میں چیئرمن پی ٹی آئے کو دو روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے نیب کی مزید تین روزہ جسمانی ریمان کی استعداہ مسترد کر دی انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد ایم کیو ایم کا چیف الیکشن کمیشنر سے رجوع کرنے کا فیصلہ ملاقات میں جوائنٹ الیکشن کمیشنر سندھ علی اصغر سیال کی تبدیلی کا مطالبہ کیا جائے گا ممبر نصار درانی سے مطالب بھی تحفظات رکھے جائیں گے وصلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں بھارتی اقدامات سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی خلاف فرضی ہیں آرمی چیف نے واضح کر دیا جنرل آسم منیر کی اقوائے متحدہ ہیڈ پورٹر میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس سے ملاقات مسئلہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال کو جاگر کیا اقوائے متحدہ کو تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی آئی ایس پی آر کے مطابق سیکریٹری جنرل نے آرمی چیف کے تحفظات کو تسلیم کیا عالمی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سرہا آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ امریکہ کامیابی سے جاری سپیس آلار کی امریکی اعلی حکام سے ملاقات ہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ، ڈیفنس سیکریٹری، ڈیپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے بھی ملے دورے سے اہم امور پر پاکستان کا نکتہ نظر موسر طریقے سے اوجاغر دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تابون بڑھے گا اغوانستان میں دہشتگردی کے مستقل مراقز عام کے لیے خطرہ ہیں دہشتگردوں کی پشت پناہی اغوانستان کو لے ڈوئے گی نگرہ وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزائی کی نیوز کانفرنس کہا ٹانک اور کرک واقعے میں ملوث دہشتگرد کا بھائی اغوان طالبان کا کمانڈر ہے دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے کسی غیر ملکی کوئیلیکشن مہم میں سلینے کی اجازت نہیں پرتھ ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں کینگروز کی بیٹنگ تیسے دن کے اختتام تک دو وکٹ پر چوراسی رنز بنا لیے پاکستان کے خلاف تین سو رنز کی مجموعی بہتری حاصل میزبان ٹیم کو آغاز میں ہی بڑے جھٹکے خورم شہزاد نے وارنر کو کھاتا کھولنے ہی نہیں دیا لوبشون کو بھی پاویلین کی راہ دکھا دی پاکستانی ٹیم کینگروز کے چار سو ستاسی رنز کے جواب میں دو سو اکھتر رنز پر ڈھیر ہو گئی کوئی بیٹر بڑی اننگز نہ کھیل سکا امیر کوئت شیخ نواف ال احمد ارد جابر السباہ انتقال کر گئے امیر دیوان نے مختصر بیان میں انتقال کی تزدیق کر دی نگرا وزیر آزم انوار الحق کاکر کا اظہار افسوس پریٹر بیان میں کہا پاکستان دکھ کی گھڑی میں کوئیتی شاہی خاندان اور کوئیت کے عوام کے ساتھ ہے مرہوم کو پاک کوئیت تعلقات مضبوط بنانے میں شاندار خدمات کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نیوز اینکر بننے کے خواہش مند افراد کے لیے خوش خبری بول نیوز نے کراچی ایکسپو سینٹر میں سٹور لگا کر نوجوانوں کو موقع دے دیا آج ہی بول کے سٹور پر آئیں ٹیلنٹ دکھائیں اور اینکر پرسن بن جائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے